بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے پچھلی قسط میں ذکر کیا تھا کہ میں نے بلوچ صاحب کے یا متعلقہ اشکاس کے خلافہ پہیاد درج کی تھی متعد بار میں نے لیویز بھیجا تو وہ گرفتاری سے بچتے تھے گرفتاری بلکہ کیا بلکہ میرے دفتر میں حاضر ہونے سے کہ وہ آ جائیں اپنا وجوہ اپنے بیان دے دیں کہ کیوں انہوں نے میرے ڈریور کو مارا ہے بیزتی کی ہے پیسے دینے سے وہ کیوں انکاریں ہیں اور ڈپٹی کمیشنر کے بارے میں اس قسم کے نازیبہ الفاظ یہ کیوں استعمال کریں وہ کہتے تھے کہ نابسلار کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا انہیس اٹھارہ انہیس گریٹ کے افسر کو اپنے دفتر بلائے ہمارے پاس وہ چل کے آئے ہم نہیں جائیں گے ان کو دفتر بھی ہم نے دیا ہوئی ہے گاڑی بھی ہم نے دی ہوئی ہے مرات بھی ہم دے ہیں اور یہ جو ہے نا آنکھیں بھی ہمیں دکھائے میں نے بی ار پی اٹھائی میں گیا بلو صاحب کو بڑے عدب سے بڑے آدمی تھے سفیدریش تھے عدب سے سمجھایا میں نے کہا کہ آپ کا آنا ضروری ہے اور میں ایسے چو ہوں اس وقت میں آپ کا ملازم نہیں سٹیٹ کا ہوں اور آپ کو میرے دفتر میں آ کر اپنا بیان دینا ضرور پڑے گا انہوں نے میرے ساتھ بھی بتمیزی کی جب میرے ساتھ بتمیزی کی تو ضابطہ فوجداری کے تحت جو مجھے اختیارات دی گئے تھے کہ ایک بندہ جب گرفتاری میں مضاہمت کرے گا تو جو ایکشن میں نے لینا تھا اس اختیارات کے تحت میں نے ایکشن لی اس ایکشن کے دوران اس کی کمیز جو کارٹن کا انہوں نے پینا ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ کارٹن کو تو سوار ڈالنے کی دیر ہے وہ کمیز ان کی پھٹ گئی تو ماجد کریم صاحب میرے بیچ میں آئے انہوں نے مجھے کہا کہ گزکوری صاحب میں آپ کا بھائی ہوں آپ بلود صاحب کو چھوڑ دیں ہم کل اس کو خود اپنی گاڑی میں ہم آپ کے دفتر یہاں کہیں یا دیرہ وقتی کہیں ہم اس کو لائیں گے اور بالکل ہم جانا میں وائدہ کرتا ہوں اور میں اس کا زامن ہوں میں بھی آلات کو قراب نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگلے دن اگلے دن یہ پورا ایک وفت کی صورت میں یہ لوگ دیرہ وقتی پولٹیکل ایجنٹ تھے کیپٹر محمد علی چنگیزی اللہ ان کو صحیح دے ایسا بہادر افسر میں نے بہت کم دیکھے ہیں یہ لوگ وہاں آ گئے دوسرے ایک تھے اچھ کے تھے میں نام بھول گیا ہوں کوئی خجکتے سے بھی کہ فیلڈ منیجر تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے پولٹیکل ایجنٹ کی یہ بنگلے میں یہ لوگ سارے بیٹھ گئے فیلڈ منیجر ہے بہت سے لوگ ہیں مجھے خجک صاحب نے کہا کہ اللہ کا بندہ کیا کیا ہے کیا ہوگا ہے تم نے بڑا انگامہ کیا ہے میں نے کہا انگامہ کی تو بات ہی نہیں ہے بندہ تھا اس کے پیسے تھے وہ بنتے تھے اس کے لئے وہ گیا ہے انہوں نے نہیں دیا میں نے یہ ایکشن مجبوراً مجھے اٹھانا پڑا خیر انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف انہوں نے چودرین صاحب سوکت میں نے پیٹرولیم منیسٹر تھے کہا کہ انہوں نے اس کو بھی لکھا ہے اور جان جمالی صاحب شاہر تھے پھر شام کو جان صاحب کا بھی فون آیا کہ تمہارے خلاف انہوں نے لکھا ہے میں نے کہا کہ ساتھ میں نے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کیا پھر انہوں نے الزام لگایا کہ دہشتگردی کی اور انہوں نے آ کر پیسے روٹنے کی کوشش کی چار لاکھ ساڑھے تین چار لاکھ روپے بنتے تھے ان کے پولیٹکل ایجنٹ نے ان کو بلایا مجھے بھی بٹھایا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنی بات کرو انہوں نے بات کرنے سے پہلے وہ صرف بلو صاحب کا کالر تھا اور کمیز ساری پھٹی ہوئی تھی وہ دکھایا کہ یہ نفس اللہ نے ہمیں مارا بیا اور یہ ہماری کمیز پار دی ہے ڈپٹی کمیشنر نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہماری مہینے میں دو میٹنگ ہوتے تھے ہر میٹنگ میں میں کیا پوچھتا تھا میرا پہلا سوال کیا ہوتا تھا انہوں نے کہا جی پہلا سوال آپ کا یہ ہوتا تھا کہ جو وجودہ نائب صلی اللہ رحمت اللہ گشکوری یہ کیسا ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو جتنے نفس اللہ تینہ تھے وہ ہم سے سابون بھی مانگتے تھے تولیہ بھی مانگتے تھے پیپ بھی مانگتے تھے سی میٹ تک مانگتے تھے وہ سب بھی لے جاتے تھے یہ بندہ ہم سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے اور جو ہم نے اس کو گھر دیا ہوئے اندر یہ اس پہ ریائش بھی اختیار نہیں کرتا اس نے اپنی فیملی رکھی ہوئی ہے اور یہ کرپشن اس میں بلکل نہیں ہے تو پھر کیپٹر نے کہا کہ تم لوگ کھتے ہو لوگ کھتے لوگ تم لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہو جب یہ اس کو کموبیشی ہاں ڈیرھ سال ہو گئے ہیں ڈیرھ سال میں اس نے کبھی کرپشن نہیں کی انفیار مینز استعمال نہیں کیے کیا یہ اچانک پاگل ہو گیا تو مجھے کہا کہ ہاں جی نیف شلال صاحب آپ بتائیں میں نے کہا سر سیدھی سی بات ہے پیسے اس کے مالک کی ہیں ان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ پولیٹکل ایجنٹ میں نے کہا میں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ سب کی کرے تو پھر ٹھیک ہے میں بھی آپ سے کراتا ہوں پھر انہوں نے بیادبی بھی کی آپ کے اس میں بھی اور پھر سرکار کو چیلنج بھی کیا ڈریور کو بھی بیزت کیا اس کو بھی گالی گلوچ کے دھکم پیل اس کے ساتھ بھی کی میں نے فائیہ کیا بلوایا تو نہیں گئے یہ ایکشن میں نے کانون کے مطابق اٹھایا پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ نیفسلار بڑا بندباش تھا یہ آیا اور آتے ہی ہمارے جو ہیں گن پوائنٹ پہ لوگوں کو اس نے گیس دیا ہے بجلی دیا ہے پیئے نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا جی سر بلکل میں جب سبی میں تھا تو ظاہر سٹوڈنٹ لائف میں میں ایکسی تنظیم سے میرے سٹوڈنٹ تنظیم سے وابستگی ہوتی تھی تو اس وقت وہ لوگ کہتے تھے کہ پیر کو ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے گیس دریافت ہوئی گیس ہے لیکن وہاں کے لوگ لکڑی استعمال کرتے ہیں تو میں جب آیا میں نے پیر کو میں جب میں نے چار دیا میں نے دیکھا واقعی وہی حال ہے بجلی نہیں ہے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے اور انہوں نے ایسے فائلوں کی ایک بندل مجھے دیکھائی کہ یہ سارے ہمارے منظور ہو چکے ہیں یہ میپ بنا ہوئے کہ گھروں کا میپ یہ وہ جو بھی فارمیٹی تھی سب پورا ہے ہمیں گیس نہیں دیا جاتا ہے اور نہ ہمیں بجلی دی جاتی ہے تو میں نے کہا کہ سر جو ایف ایم ہے یہ فیڈل منجے جس کو کہتے ہیں میں نے کہا اس کے دفتر میں اس وقت بھی چار ایسی لگے ہوئے ہیں چاروں کونوں میں ایک ایک ایسی لگا ہو گئے ہیں اور جو بکٹی لوگ ہیں وہ ایک بلب ایک بلب مانگتے ہیں ان کو یہ ایک بلب نہیں دیتی ہیں وہ ان کو پانی کے لیے وہ ترس رہے ہیں گیس ان کو نہیں ہے تو مجبورا جو ان کے نقشے بکشے بنے ہوئے تو اس کے مطابق میں نے کہا کہ آپ لوگ کنیکشن لگائیں انہوں نے پیپ لیے ہوئے تھے سارا کرچہ کیا ہوا تھا یہ میں نے لگا کے دیا ہے ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے کچھ نہ مانگوں تو یہ یہ اپنی جو انکم ہے ان کا جو انکم یہ جو پیداوار ہے ان میں سے صرف ایک دن کی انکم مجھے دے دیں صرف ایک دن کی مجھے انکم دے دیں میں پورا سال ان سے نہ بجلی مانگوں گا نہ گیس نہ کچھ بھی تو ڈی سی نے کہا کہ ہاں بھئی آپ ایک دن کا تو کم از کم انکم آپ اپسیدار کو دیں علاقے کے لیے انہوں نے کہا جی ایک دن کی انکم ہم نہیں دے سکتے ہیں پچتر لاکھ کرپی جو ہیں ہمارے دن کی ایک انکم بنتی ہے جسٹ امیجن دوستو آج یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت ایک دن کی انکم پچتر لاکھ اور وہ ایک دن کا انکم بھی اس علاقے کے لوگوں پر خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی انہوں نے خرچ کی ہے تو انشاءاللہ مزید باتیں اگلی قسط میں بیان کریں گے تینکیو